اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شغف تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے لئے معاملے آسان رکھے اب انبیاء کرام کی ذہیات جو ہے وہ قبر میں کس طرح ہوتی ہے زمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنے والا واقعہ وہ تو میں آپ کو پہلے بتائی چکا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے تو اب یہ جو معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے عالم برزق میں عبادت کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کرنی ہی کرنی ہے یہ ان لوگوں کا شوق عبادت ہوتا ہے ان میں سے بعض لوگوں کی ایسی دعائیں بھی کتابوں میں ملتی ہیں کہ باری تعالی مرنے کے بعد بھی نماز سے نہ محروم فرمانا تو ایسے لوگوں کو خواب میں دیکھا گیا یا پھر اور مختلف صورتوں میں کہ وہ معاملہ بعد میں بھی چلتا رہا تو اینیوئی اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص معاملہ ہوتا ہے آج بات کرتے ہیں کتاب الروح سے ایک واقعے کی پیچ نمبر سکسٹی ایٹ جویریہ اس کو بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم عبادان میں رہتے تھے ہمارے قریب ہی ایک نوجوان آ کر رہنے لگا کوفہ سے اس کا تعلق تھا بہت عبادت گزار تھا بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا نوجوان آدمی تھا بارال اس کے دن دنیا میں پورے ہو گئے فوت ہو گیا کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا اکیلا تھا اب یہ سخت گرمیوں کے دن تھے تو اب ہم نے مشورہ کیا کہ اس کو کیسے دفنایا جائے کب کس ٹائم پہ دفنایا جائے ابھی زہر نہیں ہوئی تھی ابھی دن چڑھ رہا تھا تو ہم نے اب اس زمن میں فیصلہ کیا کہ اس کو ذرا تھنڈا ہو جائے معاملہ گرمی کم ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین جو ہے اس کی پھر دوڑ دھپ کرتے ہیں کہتی ہیں کہ یہ بات ہو گئی اور پھر میں لیٹ گئی میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ہی میں قبرستان میں ہوں اسی قبرستان میں جس میں ہم نے اس کو دفن کرنا تھا وہاں موتی کا ایک گمت ہے جس کی خوبصورتی پر نظر نہیں جمتی میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ پھٹ گیا اور اس میں ایک نوجوان ہور جو انتہائی خوبصورت تھی جگمگاتی ہوئی ہے جگمگاتی ہور تھی کہ اس کو دیکھ کر اس پہ نظر نہ ٹھہرتی تھی وہ اس میں سے باہر آئی اور اس نے میرے پاس آ کر کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم زہر کے وقت سے زیادہ انہیں ہمارے پاس آنے سے نہ روکنا یعنی تم تو ویٹ کر رہی ہو نا کہ تھوڑا اور تھنڈا ہوگا وقت اثر آئے گی اثر کے بعد دفنا دیں گے تو ہور اتنی بے چین تھی کیونکہ وہ تو دیکھتی ہے اپنے شوہر کو اللہ کے حکم سے اور اس امید میں ہوتی ہے کہ جلد ہی ہمارے پاس آئے گا اور دنیا کی جتنی مسائب و علام اس کے اوپر ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی پھر ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوگا تو اللہ تعالی نے عالم احلام میں اس عورت کی روح جویریا ان کی روح کو ہور سے ملاقات کروائی اور ہور نے یہ انہیں نصیحت کی انہیں یہ میسج دیا اب یہ جو الفاظ آتے ہیں یہاں پہ کہ اتنے میں وہ گمبت پھٹ گیا پھٹنے سے مراد ڈسٹروئے ہونا نہیں ہوتا یہ ویسی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پورٹلز کی سیریز میں بتایا تھا پورٹل کیا ہوتا ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں پورٹل is a door way ایک راستہ ہوتا ہے جو کھلتا ہے اور اس میں داخل ہو کر انسان تئی زمانی یا تئی مکانی یا دونوں کر لیتا ہے تو اسی طرح کا معاملہ ہوا حالانکہ عالم احلام کی بات ہے خوابوں کی بات ہے لیکن چونکہ وہ خاتون نے اپنے خواب میں اپنے دنیا والا قبرستان دیکھا جہاں پر وہ مردوں کو دفنایا کرتے تھے کے ذریعے گھور نبودار ہوئی یعنی کہ اس عالم سے جو عالم جنت ہے وہاں سے عالم احلام میں آئی اور سیٹ اپ عالم احلام کا کیا تھا قبرستان کہ ان کی روح یہاں سے وہاں گئی اس کو اس کو اللہ تعالی نے اس احلام میں بھیجا اور یوں دونوں کی ملاقات ہوئی یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی تفصیل سے کیا ضرورت ہے تاکہ آپ کی ذرا کانسپس کلیر ہوں کہ وہ لوگ جو صرف مادی دنیا میں مٹیریل دنیا میں یہاں جو کچھ ہے بس وہی کچھ ہے اس میں رہتے ہیں ان کو ذرا ویجن براؤڈ ہو سوچنے کے ان کا زابیہ ذرا اوپن ہو خیر بارہ اللہ تبیریہ کہتی ہے کہ میں اٹھی ان کی تجہیز و تکفین میں میں لگ گئی اور ہم نے پھر اسی جگہ قبر کھو دی کیونکہ میں نے لوگوں کی نشاندہی کی کہ اس جگہ یہ جگہ تھی خواب میں جو میں نے دیکھی تھی تو اسی جگہ پھر میں نے قبر کھو دوائی جہاں میں نے گمبت دیکھا تھا پھر ہم نے اس نوجوان کو اسی جگہ پر دفن کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنٹھ فرگیت لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب سید سات قادری